موسیقی ہلو گائز اسلام علیکم تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اور میں ہوں ٹیکسا کی مرزا اور آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس پہ ہم یہ سکھائیں گے کہ یوٹیوب کا ایک کریئیٹیو سے اٹریکٹیو سے تھم نئے لائپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب کا تھم نئے جتنا اٹریکٹیو جتنا پورفل ہوگا اتنی ہی آپ کی ویو سبسکرائبز اور اتنی ہی آپ کی چینل کی امینتیزیشن انیبل کرنے کی چانچت زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی آپ کی چینل پر ویو زیادہ آتے ہیں تو اس کے لئے جس سوٹر کا میں ریکمند کروں کا وہ ہے اڈاوب بلسٹر ڈیفرنٹ بوجنز ہیں اس کے ٹو 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 ٹک سارے ہی نیٹ پر آویلیبل ہیں کیونکہ میں ہر بند اپنی ڈیوائس کے ساتھ سے سوفٹر کو ڈیا کرتا ہے تو میں ڈیوز کر رہا ہوں ہوں ڈاؤبلشٹر 2020 2018 اور آپ کو ریکمند کروں گا کہ ڈاویس کے ساتھ سے ڈیا کر لیں 2015 آپ پہ انسٹال کر کے دیکھ لیں جو اگر آپ کو بیٹر لگتا ہے تو آپ کو لیں تو میں آپ کو بتا کریں تو ایک سب سے پہلے آپ نے ڈاؤنوڈ اس کو کچھ طریقے سے کرنا اور انسٹال کچھ طریقے سے کرنا ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہاں میں آج دسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ getintopc.com اس ویب سائٹ کا نام ہے یہ آپ کو مل جائے گی ایسیلی میں اس کا لنک ہوگا یہاں پر جا کے آپ سرچ کریں گے ڈاپ الیسٹریٹر آئی ڈیو لیل یو ایس ٹی آر ای ٹی آر ای ٹی آر ٹی آر ای ٹی آر ٹونٹی فیفٹین آپ نے سرچ کر لینا ہے اور یہ آپ کو پہلے نمبر پر اس کا جنسی یہ مل جائے گا سمپل آپ نے اس کو جا پہ جا کے سکرال ڈاؤن کر لینا ہے سکرال ڈاؤن کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ سکسٹی فور بیٹ ٹونٹی ٹو بیٹ جو آپ کو لگتا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنوڈ کر لینا ہے میرے پاس آلڈی ڈاؤنوڈ بھی پڑا ہے میں چیک کرا دے تم آپ کو تو آپ نے کرنا کیس طریقے سے جس طرح ہم آپ اس کو ڈاؤنوڈ کریں گے تو آپ کے پاس جنسہ ہے یہ کچھ اس طریقے سے آجے گا آپ نے اس کو سمپل ایکٹرٹ کر لینا ہے یہاں سے ایکٹرٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ ریئر فائل ہوگی اس کو ایکٹرٹ کر لینا ہے ہن راڈ آپ کے بعد انشاءاللوڈ لازمی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکٹرٹ ہو گیا یہ میرے سامنے آپ کے سامنے اس کا فولڈر ہے جیسے آپ اس کو اپنٹ کریں گا سیمیل آپ کے سامنے آجے گا تو یہ اوپر اس کی کچھ انسلالیشن ڈ ایکٹرٹست ہیں آپ اس میں جا کے دیکھ لینا مجڑا ہے سیکر 32 32 32d ڈ ا�asses سکرین ڈ اپس شارٹ میں بتا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈالوڈا لازم کرنے تو یہاں پر آپ کچھ اس ڈابلو شیٹے و تو ٹھیکٹ توہ رائب کے اندر جائیں گے تو آپ کو اس کا سرٹ اپ مل جائے گا آپ نے سیمپل شیٹ اپ پر ڈبل ٹائپ کرنا ہے تو یہ انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہونج کے بعد آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ایک کریک فائل دون تھی یہاں سے انٹرینیٹ کو آف کرنا ہے جب اب یہ ساتھ انسٹال ہو جائے گا انسٹال انسٹال کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی آرڈیٹی میرے پر اسٹال رہا تھا میں اسے انسٹال نہیں کر رہا اور انسٹالیٹ میں جائے گی لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں لیکن کریک سافٹر کے لیے آپ نے انٹرنیٹ کو آف کرنا یہاں سے اور انٹرنیٹ کو آف کرنے کے بعد اس کی ایک امیت لیف کے نام سے کریک اور اس کو آپ نے کنٹرول چیز سے یا رائٹ کلک کر کے آپ نے کاپی کر لینا ہے سیمپل آپ اسے کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد آپ کنٹرول لوکل ڈک سیٹس میں جائیں گے پروگرام فائز ایڈابلی سٹیٹر ڈابلی سٹیٹر اس کے بعد سپورٹ فائز ہوگی آپ پر کنٹینٹ ونڈوز اور یہاں پر امیت لیف کے نام سے ہوگی جائزتی آپ کریں گے تو آپ کے پاس ریپلیز دا فائلیو ٹرسینیشن آ رہے گا آپ اسے ہوکے کریں گا اور آپ کا سافٹر کریک ہو جائے گا چلتے ہیں مین پارٹ کی طرف جو جس کام کے لیے سیلو میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اب اپنے سافٹر اپن کروں آپ کے سامنے اور میں یوز کر رہا ہوں اڈابلی سٹیٹر سٹیٹر سٹین جو کہ پروفیشنل گرافک ڈیزائننگ اور لوگو ڈیزائننگ مطلب ایک گرافکس کا ایک مین اور پروفیشنل ڈول ہے جو اوڈابی کی طرف سے جیسے اڈاب فوٹو شاپ بھی ہے تو اس طرح ہی ہے اور ایک بات یاد دیکھ کے آپ کی یوٹیوب کا جو چینل جو تھم نیلا اس کی ڈیفرنٹ ڈیمینشنز ہوتی ہے جو سٹینڈرڈ سائز ہے ایک ٹرینٹی پی ریزولیشن کا اس کا ڈیمینشن ہوتی ہے یاد دکھ لینا آپ نے لینٹین ٹوئنٹی آپ نے یہاں سے کریوٹی کریئٹ نیو فائل کرنا ہے ٹھیک ہے سمپل آپ نے ایک کریئٹ فائل کرنا ہے ٹھیک ہے آٹس ایللویسٹریشن پر آپ جائیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ جا کے اس کی ویٹھ پر کر دیں ویٹھ ہمیشہ ہوتی ہے نینٹین ٹوئنٹی اور جو تھی ہائٹ ہوتی ہے ٹینٹی اس کا اس کا نام آپ چل کر دیں تھام نیل سمپل آپ اس کو پریس کریں انٹر اور آپ کے سامنے اس سائز کی ایک آرٹ بورٹ اپن ہو جائے گا جو اس کا یہ ہے اس کو آرٹ بورٹ کہتے ہیں جو وائٹ وائٹ آپ کے سامنے لدر آ رہا ہے ٹھیک ہے سمپل اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی اپنی کریٹیوٹی کے بٹے بینے جس طرح میں جس طریقے سے میں بناتا ہوں میں آپ کو وہ طریقہ ساتھ ہو کہ تھم نل کیس طریقے سے بناتا ہوں فرسٹ افال میں نے ایک باکس لیا ٹھیک ہے میں نے ایک باکس لیا یہ میں نے اس سائز کا اس پورے آرٹ بورٹ کے سائز کا ایک باکس لے لیا جب میں اس پر رائٹ کلک کروں گا ایسے کر کے تو میرے پاس یہ نیچے کچھ اپشنز جیدر آتے ہیں میں آپ کو جائے کر آ دیتا ہوں ٹھیک ہے آٹومیشنز کے اندر اس کے اپشنز تھے میری زوریز ہائیڈ ہوئے تھے آپ اسے سمپل باکس سے کلک کریں کرimportant اور ایک بار یہاں رکھنا ہے ونڈوز میں جا کے آپ نے ширیں لیا پر دبائیں ایک چیز یہ ہوتا ہے سمپل کلر اب میں نے اس کو گریڈن دینا ہے گریڈن کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ جائے پہ آپ جائیں گے گریڈنٹ ٹول ملے گا ٹین ٹوالف نمائے پہ گریڈنٹ ٹول پہ 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 کلک کریں گے تو یہ ایک پینل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس پر آپ ڈبل ٹیپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے گریڈنٹ اب آپ گریڈنٹ کس چیز کر جیسے یہ دیکھیں اس طرح گریڈنٹ میں گریڈنٹ رکھا ہے تو اس طریقے سے تو میں نے سمپل ماؤس سے پکڑا اور پکڑ کے یوں کیا تو میرا گریڈنٹ جس طرح کا میرے چاہتے ہیں تو اس طرح کے دے دیا ٹھیک ہے اب یہ جو جس طرح کے میں تھامنل پیدا تو وہ گریڈنٹ والے تھامنل ہوتے ہیں جو کہ میرے یوٹیوب چینل کے ہوتے ہیں تو یہاں سے جا کے سمپل میں یوں کلک کروں گا تو میرے پس کلر آگیں گے سمپل میں نے کیا کیا میں نے اس کے بعد ڈبل ٹیپ کیا ٹھیک ہے ان کلرز پر گیا سوچیز میں گیا میں بس کلر آگئے جو میرے چینل کے کلر ہیں وہ کچھ اس طرح کے کلر ہیں میں درہا کر کے دکھا دیتا ہوں گا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اب اگر آپ نے اس پر پکچر ڈالنے ہیں تو پکچر کے لئے بھی اپنے دوبارہ سے اپنے گوگل کروم پہ جانا ہے ادھر ایک ویب سائٹ ہے اس کا بھی لنک میں دے دوں گا جو فری میں آپ کو بیک گراؤنڈ اپنی پکچر کا ریموف کر کے دیتی ہے میں نے اس ویب سائٹ کا نام لنک جو سا یہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے چک کر لیجئے گا اس ویب سائٹ کا نام ہے آپ اون لائن جیسے آپ کریں گے تو پہلے نمبر پر یہ ویب سائٹ ایک لنک دوں گا تو میں آپ اس سے کل لینا سمپل اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اپن ہوگی آپ اپلوڈ ایمیج پکے آپ نے جو بھی آپ کی ایمیج پڑھی آپ کے پاس جو بھی ایمیج آپ کے پاس پڑھی ہے تو آپ فر ایمیج میں یہی ایمیج لے رہتا ہوں میں نے یہ ایمیج لے رہی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو یہاں پر اپلوڈ کیا اپلوڈ کرنے کے بعد یہ کچھ پروسائس کے بعد مجھے دیکھیں چینج کر رہتے تھے ابھی آپ کو میں ریجنل پکچر دکھاتا ہوں کہ وہ ریجنل پکچر کیسی تھی جو ریجنل پکچر تھی وہ کچھ اس طریقے کی تھی اور اس اب جو یہ پکچر ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اس نے مجھے کہا اب یہاں پر ڈاؤنلوڈ 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 پر آپ کر لے جائے گا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپنے سائنگ اپ فری کرے گا آپ کو کردٹ ملے گا اور آپ سمپل ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آکے پاس ایک ٹرانسپیرنٹ پکچر بھی آکے پاس آجے گی جو آپ نے اپنے لگانی ہے ڈاؤنلوڈ کے اندر ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں اپنے واپس کیونکہ میرے پاس آریڈی میں نے یہ کی گئے سارے کام اپنی ویڈیو کو رشاڈ کرنے کے لارڈی میں نے یہ پہلے سے اپنے کام کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس پکچر کو کنٹرول مائنس یا ادھر اوپر زوم کے کنٹرول مائنس کریں گے تو یہ چھوٹا چھوٹا ہو جائے گا کنٹرول مائنس آپ نے یاد رکھنے میں لکھ دوں گا ایڈیٹنگ کے دوران کنٹرول مائنس آپ نے کرنا ہے یہ چھوٹا ہو جائے گا یہاں سے آپ نے سیمپل اس کو سلیک کرنا اور سلیک کر کے ڈرائگ کرنا ہے تو سیٹ سلیک کے اوپر اور یہ ادھر آ جائے گی سیمپل اب میں کنٹرول پلاس کروں گا تو یہ بڑی ہوتی ہے کی کنٹرول مائنس کروں گا تو چھوٹی ہو جائے گی میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا جدر مجھے بہتر لگے گی میں اس کو ادھر ایڈجسٹ کر لوں گا اگر میں نے اس کو اس لکھا لکھنا ہے کنٹرول سے اور لیفٹ سے یہ آگے میں لیفٹ اور رائیڈ موو ہوتی یارو کیسے آپ کی اوکے اب ایک اور مزید چیز آپ کو بتاؤں اس پکٹر کو تھمدل کو تھوڑا مزید اچھا کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں اچھ یہ کروں گا کہ میں اس کو سلیک کروں گا اوپر ایفیکٹس میں جاؤں گا تاکہ میرا یہ تھمدل تھوڑا اور کریٹیو لگے تھوڑا اور اٹریکٹیو لگے تھوڑا اور بھی تھمدل کے ادھر جان آئے تاکہ جو دیکھنے والا وہ اس سے اور اٹریکٹر ہو تو میں کیا کروں گا میں سٹیلائز میں جاؤں گا ڈروپ شیڈو ڈروپ آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے بیک گرونڈ پر ہلکا ہلکا سا جنسا ہے ڈروپ شیڈو آگیا میری پکچر کے بیک شیڈ پر اگر آپ دیکھیں گھوڑتے تو میں اس کو جنسا ہے مزید یہاں سے اور لیپ سے اور رائٹ سے اوائی ایکس چیز اور ایکس ایکس چیز پر تھوڑا میں اس کو چینج ویلیوز چینج کروں گا تو یہ میرا تھوڑا اور غریب ہو جائے گا جیسے یہ ہو گیا اور میں کہتا ہوں کہ میرا یہ دنوں جی اتنا کر کے باقی جو ویلیوز آپ کو اپنے مطابق آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بلر کیاپشن پر بلر کیاپشن پر آگے اس کی ویلیوز کو آپ تھوڑا کریں گے تو یہ آسا سا بلر ہوتا جائے گا آپ کا میں بلر جو رکھتا ہوں وہ فورٹی یا ففٹی کے اراؤنٹ رکھتا ہوں اور میں نے اس کو ففٹی پر کر کے اوکے کر دیا اب آپ دیکھیں تو بکٹر کے اوپر ایک بریک پر ڈراؤپ شیڈو بھی آگیا جو کہ ایک مزید اچھی ایک اچھی بات بنگی ہے جس سے ایک اچھا آپ کا اٹریٹی اس کے بعد اس کے بعد آجاتی یہ آپ کی ٹیکسٹ کی باری آپ باری آتی ہے ٹیکسٹ کی تو میں سمپل ٹیکس یہاں پر لکھتا ہوں ہاو ٹو کریئیٹ یہ ٹی سے یہ کنٹرول ٹ دبائیں یا پھر یہ ٹی کا ٹول ہے لیفٹ شیڈ پر آپ یہاں سے ٹیکسٹ کو سلیک کریں اور سمپل اس ایرو پر جائیں اور یاد رکھیں آلٹ اور شیفٹ آلٹ اور شیفٹ پریس کر کے آپ نے اس کو سکریش کرنے سکریش کرنے کے بعد دیکھیں تو یہ آپ کا بڑا ہو جائے اس کے بعد آپ کریکٹریز میں جائیں یہ اوپر کریکٹریز کا اپچن ہے اور یہاں سٹی ڈبل ٹی بھی کریں گے تو یہ سارا آل بڑا ہو جائے گا آل کیپس ہو جائے گا سارا جن سے ہے وہ بڑا ہو جائے گا اس کے بعد ف یہ ٹی چینج کرنے کے خیراتی فونڈ یہاں پہ بہت سارے فونڈ آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے جس طرح کا فونڈ آپ چاہیں گے آپ افوال مل جائیں گے میں جب فون ٹی یوز کرتا ہوں میں فون ٹی ھوز کرتا ہوں لیمن لیمن کچھ بہتِ پہ شہ رکی ہے تو میں اس سمپل جا کی ہے دہ فون ٹس کا بھی میں ویب سایٹ ملنک دے دوں گا نیچے آپ اس کو بھی جا کے کر سکتے ہیں دہ فونڈ یہ بھی ایک ویب سایٹس کا بھی لنک مشیم لے گا آپ سیمپل اس ویب سائٹ بجائے سبسائٹ بجانے کے بعد یہاں پر آپ لکھیں لیمن تو لیمن کی جتنے بھی فیملی ہے پوری وہ آجے گی اگر آپ کو اس ویب سائٹ سے نہیں ملتا جیسے مجھے اس ویب سائٹ سے نہیں ملا تو آپ سیمپل جا کے گوگل پر جا کے لکھیں لیمن فونٹ فیملی ڈاؤنلوڈ آپ یہ لکھیں گے تو پوری لیمن کی وجہ کے ویب سائٹ پہلی وہی آئی ہے دو بھی دو ویب سائٹ آن کو پر کر دیں یہ لیمن فونٹ ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں جو میں اپنی ویڈیوز کے لیے یوز کرتا ہوں سیمپل آپ اس فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کریں جیسی ہی یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اگر آپ ٹکس کو بھی گریڈنج دینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک حالہ آپ ٹکس کو سلک کریں اور کنٹرول شفٹ او یہ دبائیں گے تو ٹکس کے اوپر دیکھیں اس طرح کنٹرول شفٹ او کنٹرول شفٹ اوپر دیکھیں تو اس کا آوٹ لینج بنجھے گا نہیں تو کنٹرول شفٹ کریں آپ سیمپل ٹکس کو سلیک کریں اور ادھر آپ ایفیکٹ سلیکٹ سکندہ جائیں تو ادھر آپ کو ملے گا اوپشن کریٹ آوٹ لینج شفٹ کنٹرول ہو یہ کریں گے تو آج ہے کہ یہ آپ کے بس ٹکس ورہ آپ کو سیمپل کوئی بھی گریڈن جنسے دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہ دیا اور سیمپل میرا وہی طریقہ ایسے میں کروں گا تو میرے ٹکس کو بھی گریڈنج مل جائے گا لیکن میں نے ٹکس کو گریڈنج نہیں دینا میں نے سیمپل رکھنا ہے تو میں سیمپل وائٹ کلار بھی یہاں پر اپنے رکھنا ہوں ہاں ہاں ہاںας feu لیکھتا ہوں سی آر ای 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 ان ای ان این 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 پروفیشنل تھم نیل فارفیو ٹیو سے لکھنے کے بعد میں نے دوبارہ سلیکشن ڈو سکس لک کیا ہے کنچرل شیفت دے باقے میں نے اس کو بڑا کیا بڑا کرنے کے بعد میں نے اس کا کلر چینج کیا وائٹ اور میں نے اس کو اپنے حساب سے جو بھی مشیر اس کی علائیمنٹ چیز میں نے لکھا اس کو میں اپنی جگہ پر لیا ہے اب میں اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کروں گا آپ کے سامنے آپ دیکھیں میں کیسے اس کی سیٹنگ کروں اب یوٹیوب کا میں نیچے لے آتا ہوں سمپل اب میں نے اس کو یہاں پر یہ کر دیا اب میں اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہوں جیسے میں یوٹیوب کو سیلیک کرتا ہوں اور خالی یوٹیوب کو سیلیک کر کے میں اس کا قدر کر دیتا ہوں چینج ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے پورے کا قدر کریں ریڈ اینڈ اس کو یہ تک ہے ساتھ سٹوک آپسن ہے ساتھ سٹوک پہ جا کے آپ اس کے تھوڑی سی سٹوک کا ماؤنٹ کریں انگریز کریں سٹوک ڈال دے گی اور اساتھ آپ اس کا قدر کر دیں وائٹ ایک طریقہ یہ ہے ڈیفرنٹ طریقہ آپ کے پاس اس کے بعد آپ نے کوئی آئیکن آئیکن ڈاؤنوڈ کرنا آئیکن بیج میں ڈالنا ہے اس کی ویب سائیڈ کا لنک بھی میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ہے فلائٹ ایکن فلائٹ آئیکن فلائٹ آئیکن کا سیمپل میں نے ویب سائیڈ اوپن کی اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جہاں سے دیکھتے ہیں کوئی بھی آئیکن ڈالنا ہے میں نے یوٹیوب کا آئیکن ڈالنا ہے تو میں یوٹیوب کا سرچ کر رہتا ہوں میں نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے یوٹیوب اور میں سرچ کر رہا ہوں یوٹیوب میں یوٹیوب سرچ کروں گا تو میرے سامنے آئیکن سرکل میں سکر میں ہر قسم کے ڈیفرنٹ اپشنز آئیکن میں میں نے فرکز اپل یہ والا ڈاؤنوڈ کرنا تو میں اس کا سیمپل پی این جی میں ڈاؤنوڈ کروں گا اور یہ پی این جی میں ڈاؤنوڈ ہو جائے گی میرے پاس پی این جی آپ کے پاس ڈاؤنوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں ڈاؤنوڈ ہوگی میں نے سیمپل اس پی این جی کو یہاں سے اٹھا ہے ڈرائک کیا اور ایدھر اپن کر دیا نہیں تو آپ یہاں پر دو طریقے ہیں فائل بھی جا کے یہاں سے اپن بھی کر سکتے ہیں کنٹرول رو پلیس کریں گے سیمپل آج جی کی جہاں وہ ڈاؤنوڈ ہو گیا کنٹرول مینس سے آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کرنے کے بعد ڈرائپ کریں جو آپ کی مین مین کرنے کے بعد میں دلیا ہے مین نے اس کا سائز چھوڑا کنٹرول شیاد ہے کہ کنٹرول شیفٹ دبا کے کرنے کا فائدہ یہ ہے فائدہ پل میں شیفٹ کھا گیا تو شیفٹ دباؤں گا تو یہ یوں بڑا ہوگا ایسے ٹھیک ہے اور اگر آل دباؤں گا تو یہ یوں بڑا ہوگا تو وہ اس کی جو انسی ڈیمنٹس سے خراب جاتی ہیں جب آپ اس کا آلٹ شیفٹ دبا کے دونوں یوز کریں گے تو یہ ایک پروپر اپنی ڈیمنٹس کے اندر بڑا ہوگا جیسے پکسل وغیرہ اس کے خراب ہوں گے میں نے اس کو اس طریقے سے اس کا ایک تھامنل بنایا ایک تھامنل اس کے بعد میں نے آئیکن ڈالا آئیکن ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کی اپشنز آسکر یہ ایک اپشن نہیں دیتا آپ یوں کریں گے تو لکھا ہے کہ align to artboard میں نے اس کو align to artboard کے option لکھ لکھ کرنے کے بعد میں اس کو align to artboard سمجھا ہے یہ دیکھیں یہ central line کا option ہوتا ہے اور یہاں مترلسل اب یہ دیکھیں یہ جانسہ ہے بلکل میں layers میں جا گیا آپ کے چلے کراتا ہوں جو یوٹر کرتے ہیں کہ بالکل central line میں میں نے اس کو central line کر آتے ہیں sentral line کرنے کے بعد میں اس کو اپنی مرضی سے جتے نیچے میں نے یہ کرنا ہے کہ alignment کیونکہ میں نے اس سے ہوتا ہے لے ایک کام کیا کہ میں نے کنٹرح Wow جب آپ کو کنٹرور کولڑی کو بھی جیس کیا تو چلک کیا اور ان کو کو ک tinha اور ان کو کوہ جائیں کروں گا تو دونوں لائن اس پر میں کنٹرول جی کروں گا تو کنٹرول جی سے کیا ہوگا کہ یہ آپس میں گروپ بن جائے گا میں ان کو لائدہ کروں گا تو سارے لائدہ لائدہ ہوں گا جدہ بھی ملے کے جاؤں گا اس ٹکس کا بھی شک آپ اتر ہے کہ یہاں سے آپ اس کو لائن کریوں اور یہ یوں لائن ہوگا اس کے بعد میں کروں گا ادھر تھوڑا سا اس کو میں شیٹنگ کی شیٹنگ کریں اب میری پکچر تھوڑی چھوٹی ہے تو میں اس پکچر کو تھوڑا سا اپنی بڑے کال لے تو جو مجھے ر دیکھتا ہے کہ یہ اتنی ہونی چاہیے اکی 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 اور یہ میرے ساپ سے میرا تھم دل بن گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا سینٹرل لائن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد ایک اور ایفیکٹ دوبارہ وہ ڈراپ شیٹو میں اس کو بھی دوں گا تاک یہ بھی تھوڑا ایک ٹریکٹیو اور کریٹیو بن جائے یہ میں نے اس کو بھی دیا اور یہ دیکھیں یہ آپ کا تھم دل ہو گیا ریلی ایک کریٹیو سا خوبصورہ تھا سمپل اینڈ منیملیسٹک جتنا بھی آپ کا تھم دل سمپل اینڈ سے پھائیٹیو ہوگا اتنی آپ کے تھم دل میں جانیں گی اتنی لوگ زیادہ ڈریکٹ ہوں گی اتنا زیادہ ہوگا اب تھم دل تو آپ کا بان گیا اب آپ نے اس کو اکسپوٹ کیسے کرنا آپ نے اس کو اکسپوٹ کیسے کرنا ہے دو طریقے میں آپ کو بتایا تو سب سے پہلے آپ نے فائل کی اپشن میں جانا ہے فائل کی مجایا ہے اس لکھا ہے سیف فار ویب ٹھیک ہے فائل کنٹرول آل شفٹ ایس بھی سیف زیادہ ایس بھی ایک سیف عائد اپچنی ایس بھی جانا ہے سیف ای اگر آپ کنٹرول آل شیفٹ ایس کو دبائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے ایک option کھل جائے گی آپ کے سامنے جو ایکسپورٹ کرنے کا ہے دھوا جائے گا اگر آپ تو کنٹرول آل شیفٹ ایس سے نہیں ہوتا تو میں آپ کو فائل سے بھی جا کے دکھا ہے تو کہ آپ نے یہ دو ایلسٹرٹر یہ ویکٹر ہے کہ ویکٹر کے آپ کالٹی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہائی کالٹی کے اندر یہ مجھے ایکسپورٹ کرنے کا دیکھا دوسری بات میں آپ کو دوسری دیکھا 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 آپ فائل میں جائیں گے تو فائل میں آپ کے سامنے آتا ہے option control آل شیفٹ ایس یہ دیکھا ہے آل اے کے درگیا یہ دیکھیں ایکسپورٹ کے اپسے میں جائیں گے تو نیچے کے لکھا ہے سیف اور ویب سیف اور ویب کوئی ہوگا کہ آپ کے بعد فل ہائی ریزولیشن کے اندر آپ کو یہ ثمدیل آپ کا ایکسپورٹ ہو جائے گا آپ نے اس پر کلک پھلک گیا ہے تو یہ سیمپل یہ آپ کے سامنے اوپر ہو گئے تو آپ نے اس کو اوکی نہیں کرنا ابھی سیف نہیں کرنا اب یہ ایک اور پرسیس سے آپ نے اس کو دیکھتے ہیں ڈیپی جی میں انمیز کرنا ہے تو میں انمیز کرتا ہوں اور انمیز کا جہاں گا تو جی پی جی میڈیم جی پی جی میڈیم ہے میں نے میڈیم پر کیا اور اس کے بعد میڈیم سے آکے اس کو میں نکار دیا میکسیمم یعنی اوڈ اچھی کالٹی کے اندر یہ میرا ثم نیل آپ ایکسپورٹ ہوگا جا میں اس کو ایکسپورٹ ہوگا ابھی دیکھیں آپ تھاملی جنسا ہے میرا ماشاءاللہ ایک اندھائی کریٹیو بنائے اور ایک اندھائی اچھی کالٹی کے اندھائی جنسا ہے وہ ایکسپورٹ ہوگا ہے اس کے بعد آج نیچے سے سیف کیا آپ شروع کریں سیف جدر آپ میں سیف کرنا آپ اس کو کریں سیف میں کرتا ہوں سیف جناب اپنے فوڈر کے اندر جدر مجھے اس کو چاہیے اس کے بعد میں گیا ادھر اپنے لکھا تھاملیل ہاو ٹو کریٹ تھاملیل تھاملیل کرنے کے بعد میں نے کیا اوکے سے اینڈی اپنے بنا کہتے ہیں تو ہوب کہتا ہوں آپ کو میرے چھوٹا سیٹوریل اچھا لگا ہوگا اور اگر مزید آپ کو اس طرح کے تھاملیل اور جو بھی آپ کو چیز ریکوائیڈ ہو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے لئے آپ کے مزید آپ کو ایک کریٹیو ویڈیو سے لے جائے ہوں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چلوں کو سبسکرائب کرتے جائے اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں شیئر بھی کریں تاکہ میں موٹیویٹ ہوں اور موٹیویٹ ہو کے آپ کے لئے میں مزید اچھی سی ویڈیو لازم ملتے ہیں نیس پوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ